پیپلز ڈیموکریڈک پارٹی اور محبوبہ مفتی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر نیشنل کانفرنس وادیہ کشمیر سے تینوں سیٹوں پر انتخابات کے لیے اکیلے جانے کے لیے بزد تھی ان سب کے بیچ میں وادیہ کشمیر میں پیپلز ڈیموکریڈک پارٹی بھی اتحار ٹوٹنے کے بعد کچھ ناموں کا اعلان بہت جلد کر سکتی ہے اور ابھی تک جو پارٹی ذرائع سے تصدیق ہو پا رہی ہے کہ پارٹی کے سینئر رہنما محبوب بیگ خود محبوبہ مفتی اور سابق ریاستی وزیر نیو اختر بھی اس فہرس میں نام ان کا شامل ہے جن کو ممکنہ طور پر ان تین مختلف ساؤتھ سینٹرل اور نورتھ کی سیٹوں پر آئندہ لوگ سبہ انتخابات میں ادار رہا جا سکتے ہیں یعنی نیشنل کانفرنس نے جہاں اپنی پارلیمانی بہت کیا اجلاس کیا جس میں انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ وہ تینوں نشستوں پر انتخابی دنگل میں اتریں گے اور ممکنہ امیدباروں کو کھڑا کریں گے جس کے بعد اتحاد پر سوال تو پیدا ہو گیا تھا اس بیچ خبر یہ ہے کہ پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کی پولیٹیکل ایڈوائزری کمیٹی کا بھی اجلاس بہت جلد متوقع ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس اجلاس کے اندر بھی سنٹر کشمیر نورت کشمیر اور ساؤت کشمیر کے حوالے سے سیٹوں کیوب جو انتخابی ہلکے ہیں وہاں سے امیدباروں کو اتارنے کا فیصلہ کیا جائے گا خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر محبوب بیگ کوسٹرین اگر سے محبوبہ مبتی خود پارٹی صدر ہے انہیں ساؤت سے اور سابق وزیر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے نئی مختر اندرابی جسے نورت سے میدان میں اتارنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس بیچ خبر یہ ہے کہ آج بھی پولٹیکل ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں کئی سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ لوگوں کی انٹریاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہیں سے کہیں جا رہے ہیں کیونکہ ماحول سیاست کا ہے اس سیاست کے بیچ صبح کا پارہ کیا کچھ کہہ رہا ہے سیدھے چلیں گے اپنے ساتھی سنم اجاز کے پاس سنم پچھلے دو دن سے کشمیر گاٹی کا سیاست کا پارہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کیونکہ بیانات اور کاؤنٹر بیانوں کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ پارٹیاں بدلنے کا بھی دوڑ شروع ہو گئی ہے اور کئی لیڈر سابقہ پارٹیوں کو چھوڑ کر نئی پارٹیاں شامل کر رہے ہیں لیکن خبر یہ کہ محبوبہ مفتی سمیت محبوب بیگ اور نئی مختر اندرابی پر پیڈی پی دعو لگانا چاہتی ہے دیکھیں گوھر بی جس طرح آپ نے بتایا کہ جو سیاست میں آنے جانے کا سلسلہ ہے محبوبہ مفتی کل شام سے کل قریب پانچ بجے سے بہت زیادہ ایکٹ ہوئی ہے اور کل پانچ بجے سے انہوں نے ایک ٹاسک دے رکھا تھا پہلی ہم بریک کرنا چاہیں گے جو پیڈی پی کے لوگ چلے گئے تھے ان کو واپس لانے کا جو اس نے ٹاسک دے رکھا تھا اس پہ جو لوگ اس نے لگا رکھے تھے سرطاج مدنی کی سربراہی میں جو اس نے وہ لوگوں کو اسائن کیا ہوا ادھا کام اس میں شاید وہ ناکام ہوئے تو کل شام سے محبوبہ مفتی نے خود یہ کمان سنبھا لیے اور جو اس کی پارٹی کے لوگ چلے گئے تھے وغیرہ ان سے خود رابطے اس نے شروع کر دیئے اور دو لوگوں کا مجھے رات لگ بگ نو وجہ کا پورا پتہ ہے محبوبہ مفتی نے خود انہیں فون کرتے سمجھانے ہوتے اور لانے کی بات کی یہ ایک طرف کا معاملہ لیکن جس طرح آپ یہ بڑی خبر ہے کیونکہ محبوبہ مفتی جب پرسوں بات کر رہی تھی پرسوں نے کہا کہ دیکھئے پہلے ہمارے پارٹی لیڈرز کو توڑا گیا پھر اب پی ایج ڈی کو توڑا جا رہا ہے اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سب لوگوں کو واپس لائے جائے اور کیا یہ مانا جائے کہ محبوبہ مفتی خود میدان میں آئی ہے ناراض لیڈروں کو یا خاموش لیڈروں کو واپس پارٹی کارڈر میں لانے کے لیے دیکھیں دو بڑے جو ایکس ایم ایل ایز رہ چکے ہیں یا منسٹر رہ چکے ہیں کل رات کو محبوبہ مفتی نے خود ان سے بات کی اور آج صبح ان سے فون کرتے ہیں یہ بھی بتائے کہ صبح آپ کے پاس میرا آدمی آئے گا ان سے ڈسکس کر دیجے گا تو آج صبح وہ آدمی ان کے پاس آئے گا ڈسکس ہوگا آج دن بر وہ باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلے گا اور کہیں نہیں کہیں یہ ایک محبوبہ مفتی نے اب خود کیونکہ کل رات دیر گئے لگ بگ آہ چھے وجہ کے بعد یہ سارا پروگرام پروسس جو ہے وہ شروع ہوا اور اس میں محبوبہ مفتی نے ذرا تیز سیور بھی دکھائے ایون ستاج مدنی جو جمعوں میں تھے اور جب ستاج مدنی کو انہیں کال کر کے بتائے کہ آپ جمعوں میں ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جلدی کشمی پہنچی اور معاملے اب ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو یہ سارا وہ معاملہ ہے جو رات دیر گئی شروع ہے لیکن ساتھ ساتھ میں رات دیر گئی بڑی میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں اگر جس طرح ہم بتا رہے ابھی تک یہ بتا رہے تھے کہ سین آگر کے سیٹ پہ کچھ لیے حل کے بتا رہے تھے کہ ناشنل کانفرنس عمر اپدرا کو میدان میں بتا رہے تھے ان کے مقابل میں جو ہے پی ڈی پی بہت سے حل جو حساب کتاب انہیں لگایا تھے حساب کتاب میں پی ڈی پی کو جو کنگن کا معاملہ ہے اس کنگن کے معاملے کو تھنڈا کیا کہ کل جو ان کی پارٹی کے لیڈروں نے فیصلہ کیا کہ کنگن سے ناشنل کانفرنس جو بڑی لیڈ لیتی ہے بیس ہزار پچیز ہزار کی اس کو تعدہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اب انہیں فیصلہ کیا کہ فیصلہ فیلال نہیں ہوا لیکن ایک پرابیبل یہ ڈالا گیا کسی نگر سے بشیر میر جو کنگن سے ناشنل کانفرنس پی ڈی پی کے لیڈر بھی رہیں ان کو ایک لوڈکل سیکٹر کے طور پر استعمال کیا جائے اور ساتھ سے آگے جاتے ہوئے ان کو میدان میں بھی اتار جائے ان کا نام بھی پربلز میں رکھا گیا ساتھ میں محبوب بے کا نام بھی ہے اور یہ جو صاحب کا ہنجورہ وزیر ان تین کا نام جو ہے وہ یہ کل رات دے گئے ڈسکس ہوا لیکن جتنے بھی کا لیڈرشپ تھی پی ڈی پی کی جن سے میری بات ان سب کا کہنا تھا کہ تین کے کنسنس جو ہے وہ کنگن سیکٹر گاندربل سیکٹر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے تو یہ بشیر میر کے نام پہ پڑھتا جا رہا ہے اور اگر نورت کی بات کریں جس طرح آپ نے نورت کا کہا کہ نئی مختر اندرابی نئی مختر اندرابی پربلز میں نام رکھا ہے لیکن وہاں پہ رفیق راستر کا ہی پہلا پڑھ رہا ہے رفیق راستر بارہ مولے سے ٹریڈ یونین وغیرہ لیڈر بھی رہے ہیں اور پی ڈی پی میں اب نورت کے بڑے فرنٹ رنر ہیں تو ان کا نام بھی ہے اور ساتھ میں بشیر جو ہیں بھی زیادہ بشیر لنگیر سن کا تعلق ہے ان کا نام ہے خرشید رہتر ان کا خرشیر جو ہیں خرشید شاہ ان تین کا نام جو ہے وہ پی ڈی پی نے کل لگ بگ جو سے ہم کہیں گے کہ پروبیلز کی لیسٹ ہے اس میں فائنل کی اور ساؤتھ پشمیت سے خود محبا مفتی کا جس طرح کی خود محبا مفتی بھی ساؤتھ کے انٹرسٹر ہے اور اس کے ساتھ ساؤتھ کے جو جو سرداج بدنی پونچ کا جوری کا دورہ کر رہے ہیں اور جو انہیں فیڈ بیک وہاں سے ملا ہے اس کے بعد محبا مفتی پوری طرح سے ساؤتھ کے لیے تیار ہیں ساؤتھ کی سیٹ سے لیکن یہ تو پی ڈی پی کی بات ہے خبر یہ ہے کہ غلاب نبی آزاد بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں اور ان کی پارٹی کے اندر بھی اندر باہر کچھ لوگ ہو رہے ہیں آج کل دیکھیں بالکل غلاب نبی آزاد بہت ایکٹیو ہے خاص طور پر ان کی پوری زیادہ نظر جو ہے ساؤتھ کشمیر کے کل ہی ہمارے ان کے قریبی ساتھی جو ہیں ان سے بات ہو رہی تھی اور جس طرح انہیں سروری کو وہاں سے میدان میں اتا رہا ہے تو ان کی کشمی میں اگر ان کو لگ رہا ہے کشمی سے جو پروونس سے آہ اس میں غلاب نبی آزاد کے جو کلوز کوارٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ساؤتھ کشمیر پہ ہی نظر رکھے ہوئے اور اگر زیادہ زیادہ ہوا ہم ساؤتھ کشمیر میں کسی جو ہیں اس پہ اپنے جو پارلیمنٹ کے امیدوار کو اتارنے کی کوشش کریں گے ادر وائز وہ اس جو باقی جو سنٹرل سینہ گر ہے یا آہ نورتھ کسی نورتھ کشمیر کی اس پہ ان کے اچھے زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے لیکن نورتھ اور ساؤتھ میں نورتھ اور سینہ گر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت اپنی پارٹی بہت زیادہ کوششوں میں لگی ہوئی ہے اور اپنی پارٹی نورتھ سے اور سینٹرل سینہ گر کشمیر سے ان دو سے اتارنے کے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو اتارنے کی بڑی آہ تک دو میں لگی ہوئی ہے چلیئے